اسلام علیکم امید کرنا سارے پر نمبر اٹھیک ٹھاک اسو جی تھا وی اسو حوش باش اسو آج میں سونے حدمت کی ایک دکھی جی ویڈیو کی نتہ حضر ہویاں اسٹرے میں موجود ہوتا ہے پتھوارنے اندر اور آج آسا جائی رہی ہیں ڈوک ام بیولنے اندر ایلی روڈ جلی جانی ہے اے بیول جانی ہے آسو تھکی ہیں جائی رہی ہیں آجی سید صاحب جنہیں تلق ایتھا ڈوک ام بیولنے اندر رہنے سے کچھ دن پہلے اپنے ملک ایتھا آئے سے اپنے ملک ایتھا رہنے سے اور ایتھا ہی نہیں وفات ہو گیا ہے آج آسا انہوں نے جنازے پر چاہی رہی ہیں ایک وجہ انہوں نے جنازہ آیا سو کی دسنے چلنے ہیں کہ برمی گم زیال قرآن مسجد جری اس نے نالولے منسلک سے اور انہوں نے بڑے اچھے کم سے مکی کافی سرے بندیاں برمی گم نے دسیا کہ بڑے اچھے بندے سے اور انہوں کی لوگ بہت زیادہ مننے سے اور بڑے دکھی یہ برمی گم نے بھی اس ٹائم میں انہوں نے وفات کرے اور آسا نے ایک پر آئے انہوں نے دسیاں مکیاں کے مکی تا کونے سے پتا انہوں نے بارے کی انہوں نے بارے کی دسیاں اور انہوں نے آیا کہ بوسرے بندے انہوں نے جنازہ بھی تک نہ چانے اور بسرے بندے چانے سے گئے آسا انہوں نے جنازے کی اچھا لیکن ٹیم شارٹ و نینے جیسی نہیں پوچھے سکے ایک وجہ جنازہ ہے روز جمعہ اللہ آئیتنہ دعائی کی اللہ تعالیٰ انہوں نے درجات پرند تا فرمان انہوں کی جنت صرف دوست کی اللہ اور رفا مقام تا فرمان آسا ہی تھا جمعہ پر آئیت ماشاءاللہ سلام پر آئیت مہدہ یتبی لاکھو سلام علیہ جس طرح ویڈیو نے سٹارٹ کی میں سوئی دے سے ایسا کہ آسا نے ایک پر آئے انہوں سے یہاں ہے ایسا کہ تسا ہوتا ہے جہیت ہے ویڈیو بنانی جائے آج جی عبدالقیوم انہوں نے بیٹے عمر بھائی آج جی عبدالقیوم صاحب ہے آج جی سعید صاحب نے بہت زیادہ کلوز سے پھر اس وجہ سے انہوں نے بیٹے عمر بھائی انہوں سے یہاں ہے سکت سو تجیب ویڈیو بنو آسا تک نہ چنیا اور باقی فیملیہ تک نہ چنیا یہاں اور آسا پچھیا یہاں ہون جی تھے قبر کھنی دے اور باقی سامنے انہوں نے اکارا تقریب انٹہ اینہ ٹیم ہی گیا اور طرح جنازہ ہے یہ سہیڈ انہوں نے اکارا یہ سہیڈ مرد بیٹھے ہوئے اور یہ سہیڈ انہوں نے جنازہ ہوتی اور اتہ نالے قبر یہ انہوں نے تتفین ہوتی سہیڈ کافی سے بندے آئی چکے آنے کے کچھ جگہ اگر جنازہ ہونا سائے ہوتا ہے یہ کبر کھنے ہوتا ہے کبر صرف پینچین آنے کے لئے یہ گئی تینی ضرورت کھنے پھی یہ سہیڈ ساری میٹی ہے اتنی سانی نالے کبر آنے کھنے ہوئی ہے اور کافشتری تب انہیں موجود ہیں اللہ یا محمد سرور صلی اللہ یا محمد سرور صلی اللہ پڑیے لا الہاں اللہ اے دنیا مسافرے خانہ تے کوئی آوے کوئی جاوے کس دی جڑتے محمد بخشاہ یہ تھے پکے تیرے لاوے اے دنیا مسافر خانہ آئی اے دنیا مسافر خانہ آئی اک آئے اک نے جانہ آئی اک آئے اک نے جانہ آئی اوڑک ہر اک خاک سمانہ آئی پڑیے لا الہاں اللہ بڑیے لا الہاں اللہ یا محمد پاک رسول اللہ یا محمد پاک رسول اللہ اج کوچ موسافر کر چلے آہ اپنے اصلی وطن دے والا چلے آہ اپنے اصلی وطن دے والا چلے آہ سینوں پیڑا بایاں دا سل چلے آہ پڑیے لا الہاں اللہ پڑیے لا الہاں اللہ یا محمد پاک رسول اللہ یا محمد پاک رسول اللہ بائی رو رو کر دے ذاری جی بائی رو رو کر دے ذاری جی اج کتول ہوئی تیاری جی اج کتول ہوئی تیاری جی تس جا حقیقت ساری جی پڑیے لا الہاں اللہ بڑیے لا الہاں اللہ یا محمد پاک رسول اللہ یا محمد پاک رسول اللہ تُس سی چھوڑا پٹنا روڑا جی تُس سی چھوڑا پٹنا روڑا جی ہونے ہو گیا جو کچھ ہونہ جی ہونے ہو گیا جو کچھ ہونہ جی سید اقبال صاحب ہمارے ساتھ جو انہوں نے وقت گزارا ہے وہ نیاہی تھی بہترین اور یہ تو میرے سیٹے جاتے تھے جب بھی میں نے انہیں پکا رہا انہیں نے لبائک کہا یہ بہت ہی نیک نیک انسان تھے لیکن اس نیگانی موت پر ہم سب کو افسوس ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ مشیعت علائی ہے کہ ہم سب نے ایک دن جانا ہے لہٰذا میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ان کو اپنے جواربِ رحمت میں جگہ تا فرمائے اور اہلِ علین میں اپنی جگہ تا فرمائے سب بہنیوں کو میری طرف سے افسوس کیونکہ سوائے افسوس اور کچھ بھی نہیں کرتا تو قرآن پاک کی ایک آیت سمات فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی قفیقت وَمَا حَذِهِ الْحَيَا تَدْ دُّنِيَا لَهُمْ وَلَعِبْ خیل اور تماشا ہے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَتَ لَهِ الْحَيَوَانَ اور بے شک آخرت کی زندگی جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ہے لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ اگر تم جان لو کیونکہ جو بھی بندہ اس دنیا کے اندر آتا ہے اور اس فانی دنیا کے اندر تو اس کے اندر ایسا مشغول ہو جاتا ہے کہ اس کو آخرت بھول جاتی ہے اور اللہ رب العزت نے اس انسان کو اس مسلمان کو یہ یاد ہانے کے لئے بتایا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَتَ اور آخرت کی زندگی جو ہے لَهِ الْحَيَوَانَ وہ ہمیشہ رہنے والی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا اس زندگی کے لئے تیاری کریں جو بعد میں آنے والی ہے یہ تو امارے امتحان کی ایک گھڑی ہے آج سعید بھائی اس دنیا سے گئے ہیں کل ہم نے بھی چلے جانا ہے اور اس دنیا کے اندر آتا یہ امارے امتحان کی گھڑی ہے اور امارا ریزلٹ جو ہے وہ وہاں پر نکلے گا یہ اماری جو تصدیق کرتے ہیں کہ یہ چلے جانے والا بندہ اچھا تھا تو یہ اس بندے کے لئے تصدیق ہو جاتی ہے کہ اس نے اس دنیا کے اندر عوام رہ کر اپنا اچھا وقت گزارا ہے تو اگر چالیس بندے جو نماز جنادہ کے اندر شریک ہیں ان میں سے اگر کوئی بھی گواہی دے دیتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ اچھا بندہ تھا اخلاق کے لحاظ سے امار کے لحاظ سے تو اللہ رب العزت کی ذات جو ہے اس بندے کے لئے اس دعا کو اس نماز جنادہ پڑھنے والوں کی طرف سے اس کو بخش دیتا ہے تو ہمیں اس زندگی کی تیاری کرنی ہے اس دنیا کے اندر رہ کر اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی تفیق ادا فرمائے اور اس طرف سے کیونکہ اس گاؤں میں وہ پلے بڑے زندگی یہاں پر گزاری ہے کسی بھائی کی کوئی دلہ داری ہو گئی ہے ان سے تو ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خدا رہا اللہ کی رضا کیلئے ان کو معاف کر دیں اگر کسی بھی فرد کا سعید بھائی کے ساتھ کوئی بھی لیندین ہے انہوں نے دینے تو وہ ان کے رسال کے ساتھ نماز جنازہ کے بعد رابطہ کر سکتے ہیں اور تمام جو دور دراز سے مہمان آئے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ گھر سے اہل خانہ سے اجازت لے کر جائیں مہمان آئے ہوئے ہیں مہمان آئے ہوئے ہیں باق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد ازواج متحرات صحابہ کرام طابعین طبع طابعین اولیاء کرام تمام بزرگان دین کے برگاہ ہمیں پیش کرتے ہیں قبول اللہ آمین اس نماز جنازہ کا سواب گرود پا کا سواب خصوصاً بالخصوص سعید بھائی کے روح کو احسان کرتے ہیں قبول اللہ آمین اپنی رہیمی کریمی کے صدقے سے ان کی قبر پر اپنی کروڑ حارم تکانکو آمین قبر کو تحد نگاہ تک وسیع اور کشابہ کرتے ہیں آمین قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بناتا ہے قبر کو نورن علا نور فرم آمین قبر میں سوالات کے صحیح طرح سے جوابات دینے کی توفیقہ تعالی آمین اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے بطور انسان حقوق اللہ حقوق العباد میں سے اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی اپنی رہیمی کریمی قصد کے محافظ آمین میرے کریم رب اپنے نیک ببو کے توفیل ہماری اس دعا کو اپنی باغ بارگاہ کے اندر قبول آمین سعید بائی کی بخشیش اور مغفرت پر آمین کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے آمین میرے باغ پروردگار عالم جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنا حقوق و صبر جمیل اور مرہوم کو عجر عزیم آمین بڑیے لا الہ یا محمد پاک رسول اللہ یا محمد پاک رسول اللہ یا محمد سرور سلے علیہ یا محمد سرور سلے علیہ پاک رسول اللہ پاک رسول اللہ یا محمد پاک رسول اللہ یا محمد اے دنیا مسافر خانہ تے کوئی آوے کوئی جاوے کس دی جڑتے محمد بخشا اے دنیا مسافر خانہ اے دنیا مسافر خانہ ایک بخشا جنازہ پڑے اور جنازے سے بعد ان تدفین جاری سی ہے آسا ان واپس لے دیں گرنی طرف سو انہیں جنازہ تکیا اسی کے کتنا بڑا جنازہ سا اور آسا نے ڈڈیالی سیڈو بو سرے بندے میں تک کے جرہ انہیں جنازے کی شریک ہونے مارے سپیشل ڈڈیال سی آئے تو کوئی اتنے نیک بندے سے انہیں جنازے کی شریک ہونے انہیں اتنے اتنے دور بندے آئے اور آسا ہر بندے نزبانے یہ سنتا کہ انہیں وہ اچھے بندے سے انہیں احلاق وہ اچھا سا اور وہ نیک بندے سے ایک بندے نزبانے میں سنتا ہونا ہے کہ ازار سے اوپر انہیں تدفینہ اپنے اتھان علکیتنیاں سن اس طرح انہیں اے بندے سے دعائے کہ اللہ تعالیٰ انہ کی جنت پردوس کی اللہ علفہ مقامتہ فرمان ہے اور سن دسنے جلنے ہیں کہ انہیں موت حادثاتی طور پر ہوئی ہے انہیں سب رکھے اسے سپنے ڈسنے نالے لے فوت ہوئے لیکن کہلے ہی کہ جس لئے موت آئی بھی ہے اس لئے کچھ بھی نہیں ہوئی سکنا کیا کہ آج کال بڑے بڑے افضار لے بھو کی جو جانا ہے لیکن کہلے ہی کہ جس لئے موت آئی بھی ہے اس لئے کچھ نہیں ہوئی سکنا دعائی کہ اللہ تعالیٰ انہیں مقفرت فرمان جنت پردوس کی عالی عرفہ مقامتہ فرمان ہے اور گوسرے انہیں چانلے انگلین اندر موجود سے جو کہ انہیں جنازے کی نش لیو کی سکے اولے ویڈیو تک سنے اور کوئی اگر انہیں کار فاتحہ مریشنہ چانا تر سنگی دسین نیا جگہ اس ڈوکنہ نیا امب ویولنے اندر یہ جگہ عشنی ہے اور سر صبح شاہ سے تسوان کس اقلوی اچھی نہ پچھینو انہیں کار نہ یا انہیں نہیں ڈوک نہ پچھینو تسوان کی کوئی بندہ بھی دسیر سے تقریباً پندرہ بھی مٹنا سفر اسی مرساقل یا گھڑی پر اور دعائی پہ ریکواری کہ اللہ تعالیٰ انہیں محفظت سکمان اور سنگیہ بھی میں اپیل کر ساں کہ تسوان سورت فاتحہ سورت اخلاص اول آخر دروشریف پر رہتا ہے انہیں ہمارے دعا کرے اور انہیں کی دو اجازت اگر زندگی فاقی تھی ایک نیو ویڈیو اور ملسا اللہ سننے والا ہے موسیقی